اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لاکڈون کی وجہ سے ہم سب گھروں میں تھے اور ابھی بھی گھروں میں ہیں لیکن ہم یہ سونچ رہے تھے کہ اکیس دن تو گزر چکے ہیں شاید ابھی لاکڈون کھلنے والا ہے کب ہم باہر جائیں کب ہم گھر سے باہر نکلے ہم بیچین تھے ہم پریشان تھے اور ابھی بھی گھروں میں جب سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آنے والے یعنی میں کے مہینے کے تین تاریخ تک اس لاکڈون کو بڑھا دیا گیا تو ہماری پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی ہے ہماری بیچین ہی اور زیادہ بڑھ گئی ہے ہماری تینشن بڑھ گئی ہے ہم اپنے گھروں میں رہ کر بہت زیادہ بیچین بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اس لاکڈون کی وجہ سے صرف ابھی تو 21 دن ہی گزرے اتنی زیادہ بیچینی اتنی زیادہ پریشانی اتنا زیادہ دپریشن گھروں میں جھگڑے کیا کیا چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس پریشانی کو اس ٹینشن کو کہ اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے لیکن صرف 21 دن کے لاکڈون کی وجہ سی اتنی زیادہ پریشانی اتنی زیادہ بیچائنی اتنی زیادہ اتنا زیادہ ٹینشن ہم لوگوں نے دیکھا کیا ہم کو یاد ہے کیا ہم کو یاد ہے کیا ہم نے سوچا بھی کبھی اس 21 دن کے لاکڈون میں رہتے ہوئے کیا کبھی ہمارا خیال ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال بھی آیا کہ ایک پچاس ہزار دن کا بلکہ پچاس ہزار سال کا ایک لاکڈون بھی لگنے والا ہے ابھی تو صرف 21 دن یا ایک مہنہ دیڑھ مہنے کے لاکڈون کی وجہ سے ہم اتنی زیادہ پریشان ہیں تو ایک دن آئے گا اس وقت پچاس ہزار سال کا لاکڈون لگنے والا ہے کیا ہمیں اس لاکڈون کے بارے میں بھی کبھی خیال آیا کیا ہم لوگوں نے سوچا کہ اس دن کیا ہوگا صرف 21 دن کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشان ہی اتنا زیادہ ٹینشن تو پھر اس دن کیا ہوگا جو ایک ہی دن پچاس ہزار سال کا ہوگا وہ اس دن لاکڈون لگانے والا ہمارا رب اللہ رب العزت ہوگا اس پچاس ہزار سال کے لاکڈون کو ہی قیامت کا دن کہا جاتا ہے اس قیامت کے بارے میں کبھی ہم لوگوں نے سوچا تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں نصیحت لینے کی ضرورت ہے ہمیشہ ہر چیز سے نصیحت حاصل کرو غور کرو اس کائنات میں آج آج یہ جو لاکڈون لگا ہوا ہے اس لاکڈون کی وجہ سے اکثریت غریب لوگ ہی پریشانی میں ہیں زیادہ تر مزدور لوگ زیادہ تر غریب لوگ زیادہ تر مسافر لوگ یہی سب سے زیادہ پریشانی اور مشکل میں ہیں بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں لیکن جن کے پاس مال ہے ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے ان کے لئے تو زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے وہ تو اپنے گھروں میں اچھی کیا ہے زندگی گزار رہے ہیں کھاتے پیتے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اس لاکڈون میں سب سے زیادہ پریشانی غریبوں کو ہے لیکن جب وہ لاکڈون لگے گا جو پچاس ہزار سال کا ہوگا اس دن غریب کون ہے نہیں دیکھا جائے گا امیر کون ہے نہیں دیکھا جائے گا گورا کون کالا کون نہیں دیکھا جائے گا کون سے ملک والا ہے نہیں دیکھا جائے گا اس دن پوری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی لاک ڈاؤن لگے گا اس دن نہ امیر سکن سے رہے گا نہ غریب اس دن کی پریشانی سے نہ غریب بچے گا نہ امیر اس دن کی پریشانی اس دن کی تکلیف اس دن کی ٹینشن اس دن کی گرمی سب کو ہوگی ہاں جو ایمان والا ہے جو نیک آمال کرنے والا ہوگا اس دنیا میں پھر وہی بچے گا اس لاک ڈاؤن کی پریشانی سے اس گرمی سے اس تکلیف سے یاد رکھنا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں فیان کی تھنڈی ہوا میں کولر اور ایسی کی تھنڈی ہوا میں نرم بستروں میں ہم اپنے گھر میں سکون سے ہیں لیکن جس دن وہ لاک ڈاؤن لگے گا خیامت کے دن کا وہ لاک ڈاؤن جس دن لگے گا کوئی اپنے گھروں میں نہیں رہے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا اس دن کسی کا گھر نہیں بچے گا پوری زمین زلزلے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی اس دن سب کو ایک ہی میدان میں ٹھہر نہ ہوگا اس دن کولر ایسی فیان کی تھنڈی ہوایں نہیں ہوگی اس دن فریج کا تھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا اپنی مرضی سے کھانا کھانے کے لیے اس دن کسی کو وقت نہیں دیا جائے گا اس دن سورج خریب کر دیا جائے گا اس دن تپتی ہوئی گرمی میں انسان تڑپے گا روئے گا کلیجے مو کو آئیں گے پسینوں میں اپنے پسینوں میں ڈپکیاں کھاتا ہوا ہوگا کیا اس دن کے پچاس ہزار سال کے اس لاکڈون کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کیا کبھی خیال آیا اب انہی اکیس دنوں میں کیا ہم لوگوں نے سوچا ایک اور بات ایک اور بات اس اکیس دن کے لاکڈون میں ہم ہمارے گھروں میں اپنوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کسی کے بچے اس کے ساتھ ہے تو کسی کے ماں باپ اس کے ساتھ ہے بیوی ہے تو شوہر اس کے ساتھ ہے شوہر ہے تو بیوی اس کے ساتھ ہے اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے آج پریشانی آج مشکل آج تنگی آج بیچینی کے شکار ہو رہے ہیں اس دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس دن کیا ہوگا اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا انسان اس دن اپنے ماں باپ سے انسان دور بھاگے گا اس دن اپنے بیوی اور اپنے اولاد سے دور بھاگے گا یاد رکھو آج اپنوں کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے پریشان بیچین تکلیف ٹنشن محسوس کر رہے ہو اس دن تو اپنے ہی اپنوں کو دیکھ کر دور بھاگیں گے تو اس دن کیا حال ہوگا کیا سوچا ہے اس ایک دن کے لاکڈون کے بارے میں وہ ایک دن کا لاکڈون پچھاس ہزار سال کا ہوگا اس دن کیا حالت ہوگی میری اس دن کیا حالت ہوگی میری ایک اور بات ایک اور بات سوچ کے دیکھئے اس لاکڈون میں کتنا بھی غریب ہو کتنا بھی پریشان حال ہو اس کے لئے مدد کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے کوئی کھانا دے رہا کوئی پانی دے رہا ہے کوئی سہولتیں محیا کر رہا ہے آج مدد کے لئے حکومت بھی آگے آ رہی ہے اس لاکڈون کی پریشانیوں سے بچانے کے لئے کوئی نہ کوئی مدد کر رہا ہے لیکن اس دن خیامت کے دن کا جو لاکڈون لگے گا اس دن کون مدد کرے گا کیا سوچا ہے کیا ہم لوگوں نے سوچا ہے کیا ہمارے دل میں خیال بھی آیا ہے اس دن جو خیامت کا لاکڈون لگے گا اس دن تو اپنے ہی دور بھاگ گئے اس دن تو اپنی ماں اپنا باپ اپنی اولاد میاں بیوی ایک دوسری کو دیکھ کر بھاگیں گے مدد کے لئے کون آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن پچاس ہزار سال کا وہ جو گرمی والا تکلیف والا وہ جو دن ہوگا اس دن کی اس پریشانی سے تنگ آ کر انسان نبیوں کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ابراحمہ علیہ السلام کے پاس نوہ علیہ السلام مساء علیہ السلام مساء علیہ السلام کے پاس جائیں گے کوئی نبی کوئی نبی اس دن مدد کرنے کے لئے آگے نہیں آئیں گے اپنے مہباب تو دور کی بات ہے اس دن انبیاء بھی ڈریں گے اس دن فرشتے بھی ڈریں گے اس دن ابراحمہ علیہ السلام جیسے نبی رب سلم رب سلم کی دعائیں کریں گے میں اپنی جان کے علاوہ کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ میری حفاظت فرما اس دن اتنی خطرناک حالت ہوگی آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے ابراحمہ علیہ السلام نوہ علیہ السلام موساء علیہ السلام انکار کر دیں گے کہیں گے کہ آج رب غصے میں ہے ہم رب سے نہیں بات کر سکتے ہم اللہ کے پاس کوئی مدد کے لئے ہم پکار نہیں کر سکتے ہم جا نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے کیوں انسان بھی جو بھاگے گا وہ کس لئے بھاگ رہا ہوگا اس ایک دن کے لاکڈون کی گرمی اور شدت کی وجہ سے اس پریشانی سے نکلنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بات کیجئے آپ جائیے آپ ریکویسٹ کیجئے جل سے جل اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کتاب کو شروع کر دیں بھلے ہمارا حساب کتاب جب مکمل ہو جائے تو جہنم میں چلے جائے کوئی پروانے لیکن پہلے یہ گرمی اس ایک دن کی لاکڈون کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو ابھی جہنم کی آزاب کو نہیں دیکھے اس لئے کہیں گے کہ جہنم نکلے ہمارا فیصلہ یا جنت کا فیصلہ نکلے پہلے یہاں سے تو ہم نکلے کیونکہ یہ ایک دن کا لاکڈون یہ ایک دن کا خیامت اس ایک دن کی خیامت کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ کے لئے غور کرنا اس دن بچانے والے کون ہوں گے یاد رکھو اس دن صرف خوش نصیب لوگ وہی ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفارش کے بعد کس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے جامعہ کوسر پینا نصیب ہوگا وہی اس لاکڈون کی اس خیامت کے گرمی سے بچے گا جس کو خیامت کی دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی وہی اس دن کے گرمی سے اس دن کی پریشانی سے بچے گا تو اس دن کون مدد کرے گا یاد رکھنا اس بات کو پھر اس کے بعد آج جو لاکڈون لگا ہوا ہے آج اس لاکڈون کے لیے ایک وقت بھی دیا گیا ہے آپ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے ابھی تمہارے لیے وقت ہے صبح کے نو بجے تک یا بارہ بجے تک کسی علاقے میں ایک بجے تک کسی علاقے میں ایک گھنٹے دو گھنٹوں کے لیے کہ آپ جا سکتے ہیں اپنی ضروریات کی زندگی کی سامن خرید کے لا سکتے ہو آپ کے پاس وقت ہے لیکن خیامت کا دن جب خائم ہوگا اس دن پھر وقت بھی نہیں ملے گا وقت اب ہے اس خیامت کے دن کی تیاری کرو اس کے لیے اب وقت ہے لیکن جب خیامت خائم ہو جائے گی توبہ کرو اس دن مافیاں مانگو رو گڑ گڑاؤ خیامت خائم ہونے کے بعد پھر وقت نہیں ملے گا یاد رکھو ابھی سے اس لاکڈون کے لیے تیاری کر لو اس پچاس ہزار سال کا جو ایک دن خیامت کا آنے والا ہے اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لو پھر اسی طرح پھر اسی طرح آج جو لاکڈون لگا ہوا ہے اس کا انجام ہم کو معلوم ہے کیا ہوگا جی کیا ہوگا ابھی اکیس دن کا لاکڈون مکمل ہوا پھر اور آئندہ اٹھارہ انیس دن کا لاکڈون لگا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اگر بیماریاں زیادہ بڑھیں تو شاید اور کچھ دن بڑھے گا ورنہ پھر یہ لاکڈون ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہماری لائف ہماری زندگی روٹین پہلے جیسے گزرتی تھی وہیسے گزر سکتی ہے انشاءاللہ اللہ چاہے تو پھر ہمارے کاروبار کاروبار کھل جائیں گے ہماری دکانیں کھل جائیں گی ہمارے سکولز کھل جائیں گے سب چیز نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ یہی اس کا انجام ہے ہاں تھوڑا بہت نقصان ہے لیکن بعد میں تو سب نارمل ہو جائیں گا انشاءاللہ اللہ چاہے تو لیکن خیامت کے دن اس ایک دن کے لاکڈون میں کس کا انجام کیا ہونے والا ہے کسی کو پتا ہے کسی کو معلوم ہے کس کو نام عامل سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کس کو نام عامل بائے ہاتھ میں ملیں گے کس کو جنت کا سرٹیفیکٹ ملے گا کس کو جہنم کا سرٹیفیکٹ ملے گا کسی کو معلوم ہے کیا انجام پتا ہے کیا کس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامے کا اثر پینا نصیب ہوگا کس کو جہنمیوں کا پسینہ پینا نصیب ہوگا کس کو اللہ کے رسول اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی کس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے کسی کو معلوم ہے انجام اس دن کا کسی کو نہیں معلوم اس لئے تیاری کر لو اس لاکڈون کے بارے میں بھی سوچو پھر اسی طرح پھر اسی طرح اس لاکڈون میں زیادہ سے زیادہ تکلیف زیادہ سے زیادہ مشکل اگر کوئی ہوگی تو وہ آخری انتہا کیا ہو سکتی ہے موت چاہے وہ بیماری کی وجہ سے موت ہو یا پھر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے موت ہو یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے موت لیکن جب وہ لاکڈون لگے گا وہ خیامت کا دن جب وہ پچاس ہزار سال کا اس دن جب فیصلہ اگر جہنم کا نکلے نا اس دن موت بھی نہیں آئے گی پھر اس دن تو موت بھی نہیں آئے گی موت کو پکاریں گے لیکن موت بھی نہیں آئے گی اس دن جنتی جنت میں جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے اللہ تعالی موت کو مینڈے کی شکل میں لاکے زبا کر دیں گے تو موت کسی کو نہیں آئے گی یہ اس دن کے لاکڈون کا انجام ہوگا تو نہ موت آئے گی نہ زندگی سکون سے گزرے گی تو پھر اس دن کے بارے میں ہم کیوں غور نہیں کرتے اس دن کے بارے میں پھر کیوں ہم سوچتے نہیں آج مدد کے لئے کوئی نہ کوئی ہے آگے آنے والا اس کے باوجود اتنے سہولتیں دینے کے باوجود ہم ڈپریشن کے شکار ہم پریشانی اور بیچینی اور ٹینشن کے شکار یاد رکھو اس دن اس دن کا جب لاکڈون لگے گا بھاگنے کبھی کوئی موقع نہیں ملے گا آج تو ہسپیٹل سے بھاگ رہے ہیں گھروں سے چوری چھپے بھاگ رہے ہیں باہر لیکن اس دن خیامت کے اس میدان سے بھاگنے کبھی کوئی راستہ نہیں ملے گا اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کی مدد نہیں کر سکتے کسی کی مدد نہیں کر سکتے کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا اس دن ایک نیکی کے لئے ترسیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عائشہ خیامت کی دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا بیٹی فاطمہ سے بھی کہا پھوپی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیٹا اور پھوپی عمل کر لینا کل خیامت کی دن اگر اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو ہو میں تمہیں چھڑا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے بچھا نہیں سکتا یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں اس لاکڈون سے نصیحت حاصل کرو اس لاکڈون کو یاد کرو اس کے لئے ہم نے کیا تیاری کی ہے یہی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل سے جل اس لاکڈون کی پریشانی سے بھی ہمیں نجات عطا فرما اللہ اس کرونا ویرس کی بیماری سے جل سے جل ہم سب کو نجات عطا فرما اس بیماری کو ختم کر دے اللہ اس وقت جتنے بھی ہم پریشان ہیں جتنے انسان پریشان ہے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور کر دے اللہ ہم کو اس تکلیف سے اس عذاب سے اس مشکل سے جل سے جل نکال چین سکونہ رومن کی زندگی نصیب فرما اس کے ساتھ آنے والا جو خیامت کا دن ہے خیامت کا منظر ہے اللہ اس عذاب سے بھی اس گرمی سے اس تکلیف سے بھی ہمیں محفوظ رکھ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالم